اب نظر ڈالتے ہیں موسم کی صورتحال پر ملک کے مختلف علاقوں میں موسن بارشوں کا سنسلہ جاری لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں وقفے وقفے سے بادل برس رہے ہیں دیگر شہروں کی کیا صورتحال ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں گلگت بلتستان کی جہاں مختلف علاقوں میں بادل برسے تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور وہاں وادی کے دلکش نظار سیاہوں کے منتظر ہے گلگت میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 اور کم سے کم 13 ڈگری ریکارڈ کیا گیا سکردو میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 اور کم سے کم 9 ڈگری رہا محکمہ موسمیات نے گلگت میں 24 گھنٹے کے دوران لینڈ سلائڈنگ سے عام دو رفت متاثر ہونے کا خطشہ ظاہر کیا ہے ازاد کشمیر کی بات کر لیتے ہیں ازاد کشمیر کے چند مقامات پر بھی بارش ہوئی یہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 اور کم سے کم 20 ڈگری رہا محکمہ موسمیات کے مطابق ازاد کشمیر میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ندی نالوں میں تغیانی کا حدشہ ہے اور اب بات کرتے ہیں خیبر پختون خواہ کی تو خیبر پختون خواہ میں بھی چند علاقوں میں بارش ہوئی جس سے درجہ حرارت میں کمی آئیں پشاور کا درجہ حرارت آپ کو بتاتے ہیں پشاور میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 35 اور کم سے کم 26 ڈگری ریکارڈ کیا گیا سوات میں زیادہ سے زیادہ پارہ 29 اور کم سے کم 20 ڈگری رہا محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران خیبر پختون خواہ کے پہاڑ علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں صوبہ پنجاب کا موسم جہاں مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش نے موسم تھنڈا کر دیا صوبائی دار الحکومت لہور میں بادل برسے لہور کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 32 اور کم سے کم 24 ڈگری رہا وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر 24 اور زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ملتان میں کم سے کم پارا جو ہے اس وقت 27 اور زیادہ زیادہ 37 ڈگری ریکارڈ کیا گیا پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاو بڑھنے لگا دریائے ستلج میں ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے زلے انتظامیہ نے متعلقہ اداروں کو حفاظتی اقدامات کی ہدایت کی ہے ایریگیشن ذرائع کے مطابق دریائے چناب میں بھی ہیڈ مرالا کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے اور اب آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں رکبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے کی جو کہ ہے صوبے بلوچستان وہاں پہ گرمی کی شدت برقرار کوئٹا کا درجہ حرارت کم سے کم 23 اور زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری رہا محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان کے مختلف مقامات پر بارش کا امکان ظاہر کیا ہے اور آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں سندھ کی یعنی کہ وادی مہران کی اور سندھ میں بھی موسم گرم رہا اور منی پاکستان کراوچی میں بادل چھائے رہے کراوچی کا درجہ حرارت کم سے کم 31 اور زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہیدر آباد کی بات کرتے ہیں ہیدر آباد میں کم سے کم درجہ حرارت 30 اور زیادہ سے زیادہ 40 ڈگری رہا محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے